پیارے دوستوں میں آج پاکستان کے مختلف صبحوں کے بارے میں گفت بکھنا چاہتا ہوں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اس تمام صبحے اس کی اکائیاں ہیں اور تمام لوگ پاکستان سے بے حال محبت کرتے ہیں لیکن تمام اکائیوں کو فنڈز ان کے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے دی جاتے ہیں اور وہ اس کی عوام کا حق ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ صبح پنجاب گندم کا منبع ہے اور اس میں گندم سب سے زیادہ ہوتی ہے اس طفعہ گندم کوئی کمی سمگلنگ کی وجہ سے ہوئی اور دوسری وجہات بھی ہیں اور عمران خان صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہیں انہوں نے پنجاب حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ مہنگی گندم باعث سے امپورٹ کرے اور سستے داموں سبسڈی دے کر کے پی کے کو دیں یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ سرسر زیادتی ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کئی دہا کہہ چکے ہیں کہ چینی مافیا ہے اٹا مافیا ہے اور اس طرح تمام مافیاس اس چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مافیاس تو ٹھیک ہیں ہم مانتے ہیں اور اس کی وجہات جو بھی ہیں ان کو حکومت ہی ختم کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم حکومت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گیس کے بل اور بجلی کے بل جو اتنے بڑھ چکے ہیں کہ عوام کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں ان پر کون سا مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کے نگران کون ہیں اور ان کو کون چلا رہا ہے اس کا جواب حکومت سے عوام مانگتی ہے برائے مہربانی حکومت ان تمام مسائل پر توجہ دے اور ان کو ختم کرنے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں وہ کریں ہم حکومت کے بے حد مشکور ہوں گے بہت بہت مہربانی ہوگی وزیعظم صاحب آپ ان پر توجہ دیں اور بجلی کے بل گیس کے بل کم کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ تاکہ عوام کوئی سکھ کا سانس رہ سکے آپ سے ایک وزارش ہے کہ باقی مافیا سے بھی نبٹیں لیکن یہ جو گیس اور بجلی کا مافیا میرے حال میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ حکومت ہی منیج کرتی ہے اور حکومت بل بڑاتی ہے اور کام بھی کرتی ہے تو پلیز اس مافیا سے تو آپ جلد از جلد نبٹیں چونکہ آپ کے ہاتھ میں شکریہ سلام علیکم